اسلام علیکم ایبریوان یہاں میں نے چھوٹی بچی کی ایک فروگ سٹیچ کی ہے جو کہ انہوں نے مہنتی فنکشن پر ویار کرنی ہے تو اس کا جو بیک نیک ہے وہ میں نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے لوبس لگانے کے بعد ڈوری ڈالی ہے اور یہاں سے اس ڈوری کو باہر نکال دیا ہے اگین ان لوبس میں سے ہم نے ڈوری کو ڈالا ہے اور اس کو بھی باہر نکال دیا ہے تو یہاں بھی ہم نے ٹسل لگانے تھے تو مارکٹ سے جو ٹسل مل رہے ہیں وہ بہت ہی کوسٹلی ہوتے ہیں دو سے ڈائیسوں کا ایک ملتا ہے تو اس لیے ہم آج ٹسل اس کے لیے خود ہی بنائیں گے اور بہت ہی خوبصور ٹسل بنائیں گے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے تو چلیں ہم اس کے لیے ٹسل بناتے ہیں یہاں میں نے ٹو کلرز میں سکوائر پیسز لیے ہیں ان کی ویٹھو اور لیندھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سیم ہی ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں یہ سکس بائی سکس کا ہے ایک ہم اس سے تھوڑا چھوٹا لیں گے اور یہ دیکھیں یہ فائیو بائی فائیو کا ہے تو اس طرح کے آپ نے دو سکوائر پیسز لے لینے ہیں اگر آپ ایک ہی کلر میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ایک ہی کلر کے دو پیسز لے سکتے ہیں لیکن یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ بڑھا والا پیس چھوٹے والے پیس سے ایک انچ بڑھا ہو اب ہم اس کو اس طرح سے ٹرائنگل شیپ دیں گے اب اس پر ہم ایک فٹ کی سلائی لگا دیں گے اب چھوٹے والے پیس کو بڑھے پیس کی اندر رکھیں گے اس طرح سے اس کی ایک آٹ لائن والی شیپ بہن جائے گی اگر اس کے اوپر ہم سلائی لگا دیں گے تاکہ یہ دونوں آپس میں جھوٹ جائیں میں ان کو ایک ہی ہاتھ میں بھی سلائی کر سکتی تھی لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں وان بائ وان سارے سٹیپس آپ کو بتا رہی ہوں اب اس جگہ پر آ کر آپ نے ڈوری کو پکڑنا ہے اور اس کا جو سیرہ ہے کنارہ ہے یہاں پہ رکھنا ہے اس طرح سے اب دیکھیں اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے اس کو اس کے اوپر ایسے یہ چیزیں آپ کی بلکل اس طرح سے سیدھی آنے چاہیے اب ہم نے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے لیکن سلائی ہم بلکل سیدھ میں نہیں لگائیں گے سلائیہ آپ نے اس طرح سے ترچھے میں لے کے آنے ہے اس طرح سے ہم نے ایکسٹرا پیس ہے ہمارا اس کو اس طرح سے کٹنگ کر دینا ہے اب اس کو ہم سیدھا کر لیں گے تو یہاں دیکھیں جی ایک بہت ہی خوبصورت شیپ میں ہمارے پاس ایک فلاور ریڈی ہو چکا ہے بچوں کے لئے اس طرح کے لٹکن بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اب میں آپ کو فروگ کی کمپلیٹ لک دکھاؤں گے سو گائز فائنلی یہ کچھ اس طرح کی لک دے رہے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور جب ہم یہاں پہ ان کو نوٹ کریں گے تو یہ اور بھی زیادہ جو ہیں وہ خوبصورت لگیں گے اس طرح سے میں آپ کو بانکے بھی دکھا دیتی ہوں آپ ان کو ایک ہی کلر میں بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کو ڈبل شیڈ بنائیں لیکن ڈبل شیڈ میں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں ان کو ڈبل ڈوری میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دو جو ہیں ہمارے فلاور وہ اوپر کی طرف لٹکیں گے اور دو جو ہمارے فلاور ہیں وہ نیچے کی طرف لٹکیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت لک دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اور یہ ونٹر کے حساب سے ہم نے فراک سٹیچ کی ہے اس طرح سے امریلا فیبرک لے کے اس کے اوپر ہم نے کلیوں کی شیپ میں اس طرح سے باریک والی گھوٹی کو اٹیچ کیا ہے اور بیک اس کی اس طرح سے بنائی ہے اور اوپر اس کے ہم نے اس طرح سے راؤنڈ میں بین اٹیچ کیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر فلی سردی میں آپ کو کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنی بیبی کو ہائی نیک بھی پہنا سکتے ہیں جس کا گلہ یہاں سے نظر نہیں آئے گا اور بچے کا ڈریس بھی جو ہے وہ اس کی لک اچھی لگے گی بلکل بھی بری نہیں لگے گی کیونکہ بچیوں کے سردیوں میں جب ہم راؤنڈ نیک بناتے ہیں اور نیچے سے کچھ بھی پہناتے ہیں تو وہ باہر کو نظر آتا ہے اور بہت ہی برا لگتا ہے تو یہ ہے جی اوبرال اس فروگ کی لک یہ دیکھیں اور یہ ہے اس کی بیک آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب بہت سارا خیال لگے گا اللہ حافظ